دوستو آج کا ٹوپیک ہے کہ جب ہم آرو انسٹال کرتے ہیں اس میں میمبرین اور پمپ لگاتے ہیں تو ایف آر کو کیسے سیلیکٹ کرنا ہے اگر دوستو آپ ہماری چینل پر نئے تو سبسکرائب کیجئے ہمگارڈ الیکٹرونکس اور نوٹیفکیشن بیل بھی جرور پریس کریں تاکہ آرو کے بارے میں آپ کو تمام جانگاری ملتی رہے فلٹر کے بارے میں تمام جانگاری ملتی رہے اگر آپ رپیر یا ڈیلر ہو تو اپنا نمبر یرو ورسپ کریں دوستو ایک وار فیر سے ہمگارڈ الیکٹرونکس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم سپیشل ویڈیو بنانے جا رہے ہیں کی فلو رسٹرکٹر کیوں یوز کیا جاتا ہے اور کونسا فلو رسٹرکٹر جیسے کی میرے پاس 300 ایف آر ہے 450 ہے اور 550 ہے تو کونسا فلو رسٹرکٹر کہاں یوز کرنا ہے اس کے بارے میں چرچہ کریں گے اور دوستو یہ یوز کیوں کرتے ہیں تو دوستو آر او کا مطلب ہی ریورس آسوموسس ہوتا ہے جس کا مطلب ہی میمبرین کی ایک طرف جب ہائی پریشر پانی انسرٹ کیا جاتا ہے تو دوسری طرف فلو کے ساتھ پانی باہر نکلتا ہے اگر اس اینڈ پہ ہم فلو رسٹرکٹر لگاتے ہیں تو اس سے جو بیک پریشر جنریٹ ہوتا ہے اس سے ہی ہمارا دوسرے اینڈ پہ میمبرین کے پیور پانی ہمیں ملتا ہے اب کتنی جی پیڈی کی میمبرین ہے کتنے جی پیڈی کا پمپ ہے اس کے اکورڈنگلی ہی ایف آر سیلیکٹ کی جاتی ہے تو میں تین میں ابھی میرے پاس ایف آر ہے کون سی کہاں یوز کانی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر دوستو میمبرین اسی جی پیڈی کے ہو اور پمپ سیونٹی فائیب جی پیڈی کا ہو اسی جی پیڈی کے ہو اور آر او پمپ سیونٹی فائیب جی پیڈی کا ہو تو ہمیں جو ہے ایف آر فور فیفٹی کی لگانی چاہیے کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں میں آلڈی بتا چکا ہوں آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں یہ تو میں سیدھا کوشن کا آنسر دے رہا ہوں اس کا سیمپل کلکولیشن کرنے کا طریقہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں جوڑ کے ڈیوائیڈ کر کے دو سے سکس سے ملٹیپلائی کر دو تو آپ کا جو نیر آو آوٹ جو آپ کی آوٹپٹ ایف آر کی ہونی چاہیے وہ ایف آر کی جو ویلیو ہے وہ فور ففٹی ہونی چاہیے سیکنڈ کیس ہم لیتے ہیں اگر ہنڈرڈ جی پیڈی کا پمپ ہو اور ہنڈرڈ جی پیڈی کی میمبرین ہو تو ہمیں پانچ سو پچاس اور شے سو پچاس کے درمیان ایف آر یوز کرنی چاہیے اگر ہمارا ففٹی جی پیڈی کا پمپ ہو ففٹی جی پیڈی کی میمبرین ہو تو تین سو جی پیڈی ایف آر یوز کرنی چاہیے اگر ہنڈرڈ جی پیڈی کا پمپ ہو اور ہنڈرڈ جی پیڈی کی میمبرین ہو تو ہمیں 550 کیا فلور اسٹرکٹر لگانا ہے پامپ ہو اور 50 جی پیڈ کی ممبرن ہو تو ہمیں ایف آ لگانی ہے 300 کی ممبرن 80 جی پیڈ کی ہو جہاں 75 جی پیڈ کی ہو اور پامپ بھی 80 جی پیڈ کا ہو جہاں 75 جی پیڈ کا ہو تو وہاں ہم نے فلور اسٹرکٹر لگانا ہے 450 کا دوستو ایک کوشن جی بھی پوچھا تھا اگر 75 جی پیڈ کا پامپ اور 75 جی پیڈ کی ممبرن ہو اور اگر ہم 300 کا ایف آ لگاتے ہیں تو اسے کیا فرق پڑے گا کیا زیادہ پیور پانی آگا دوستو ایف آ لگانے سے اگر غلط ایف آ لگاتے ہو جیسے کی میں نے ایکزامپل دی ہے کہ 75 جی پیڈ کے پامپ اور ممبرن لگائیں گے اور ایف آ 300 کی لگائیں گے تو اسے بیک پریشر بہت زیادہ پڑے گا ممبرن پہ اسے پانی تو بہت زیادہ ایکسٹر پیور میرے گا لیکن ممبرن کی جو لائف ہے وہ ختم ہو جائے گی اس لئے پروپر ایف آ لگائیں جتنی جرورت ہے اکورڈنگ ٹو کیلکولیشن